بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے رجب المرجب کی فضیلت اور اس کے روزوں کی فضیلت ماہ رجب نہائیت رحمتوں برکتوں بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے رحمت دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ رجب نیکیوں کے یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے شبان آپاشی کا مہینہ یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کٹنے کا مہینہ ہے جو شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا شبان میں آنسوں سے اس کو بیج کو سراب نہیں کرتا وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کٹ سکے گا رجب جسم کو پاک کرتا ہے شبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے ماہ رجب ماہ حرام کہلاتا ہے حرمت والا مہینہ اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے اور رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ تھنڈا ہے نہر رجب سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے روزے رکھے گا بزرگانے دین فرماتے ہیں رجب میں تین حروف ہیں رے جیم بے رے سے مراد رحمتِ الہی جیم سے مراد بندے کے جرم بے سے مراد بر یعنی احسان اور بھلائی یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے یعنی بھلائی کرنے والا گویا اللہ تعالی فرماتے ہیں بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو رجب کا مہینہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا اللہ تعالی اس کا احترام فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میرے بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا رحمت میری وسیع ہے اور میں ارحم الرحیمین ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پورے ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ ست کے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے ہزار برس کے روزے رکھے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے قول مبارک ہے کہ غم خور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شبان کے کسی مہینے کے روزے نہیں رکھے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہ رجب کا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے جنت میں داخل ہو جائے ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے ستائیس رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر وہ اسی سال مر جائے گا تو شہید ہوگا پیغمبر یا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پہ پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دوزف کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی نہ یہ عذاب ہوتا حدیث شریف میں ہے جس نے رجب میں توبہ کی اور روزہ رکھا تو اس کے لیے جنت کا مزدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جس نے رجب کے ساتھ روزے رکھے اس بندے پر دوزف کے ساتھ دروازے بند ہو گئے جس نے آٹھ روزے رکھے اس کے لیے آٹھوں دروازے جنت کی کھول دیئے گئے جس نے نو روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑتا ہوا اٹھے گا جس نے دس روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دو سبز بازو بنائے گا جس پر یاکوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے ان بازووں کے ذریعے وہ پل سے راہ سے ایسے اڑے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے جس نے گیارہ روزے رکھے تو روزے قیامت اس شخص سے افضل کوئی اور نہ ہوگا اور جو شخص رجب کے تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہوا تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا ستائیس رجب کی شب مبارکہ میں جس میں رب کائنات نے اپنے لاتلے محبور کو مسجد اقصہ تک سیر کروائی اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا جس سوالی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے منتخب کیا اسے برہ کہتے ہیں جس کے معنی بجلی کے ہیں بجلی کی نفتار دو لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے جس بجلی کی نفتار اتنی زیادہ ہے اور جس کو انسان نے بنایا بجلی کو مگر وہ برہ جسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاتلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوالی کے لئے منتخب کیا اس کی تیز رفتاری سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے رجب کے روزوں کی بے انتہا فضیلت ہے جو رجب میں روزے رکھتے ہیں جہنم ان سے اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا کہ زمین آسمان سے دور ہے رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا اسے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا دو ہزار نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور دو ہزار برائیاں مٹا دی جاتی ہیں رجب بہت مقدس، معظم اور مبارک مہینہ ہے اس کی تعظیم کرنا ہماری دنیا اور آخرت کے لئے بہت مفید ہے جتنا ہو سکے اس میں روزے بھی رکھنے چاہئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہئے زندگی کو غنیمت چانیے الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہئے نامعلوم پھر یہ موقع ملے نہ ملے